بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہوم شیف بائی امرین کے کچن میں آج بننے جاری ہے بہت ہی زبردستی ہری پیاز اور آلو کی ترکاری ہری پیاز آج کل سیزن میں ہے اور یہ پسند بھی کی جاتی ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج اس کی ترکاری ٹرائے کی جائے اور ساتھ ہی اس میں مطر بھی استعمال کیے ہیں آلو پیاز، ہری پیاز اور مطر کے ساتھ یہ ترکاری بنی ہے آپ بھی اس کو درائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی ریسپی کی جانب چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک فرائے پین لے لیا کھلے مو کا برطن اور اس کے اندر تقریباً ون فورت کی کپ کے قریب میں نے آئیل استعمال کیا آلویں اس لیے آئیل تھوڑا زیادہ استعمال ہوگا ایک سپرنگ انین لی تھی تقریباً یہ آئیک پاو کے قریب تھی اس کو یہ ہری جو سائٹ کا حصہ ہے پیاز کا اوپر کا وہ میں نے چاپ کر لیا سلائس کر کے اور اب اس کو تیل میں فرائے کر رہی ہوں میں گرین پارٹ کو چاپ کر کے رکھ لیا اور یہ ہے ہری مرچے اور شملا مرچ کا استعمال ہے ایک چھوٹی شملا مرچ لیے اور ہری مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے لیں اس کے اندر کیونکہ لال مرچ کا استعمال نہیں ہوگا اس لیے ہری مرچوں کا استعمال تھوڑا زیادہ ہوگا ان دونوں کو اسی پیاز کے اندر ڈال کے ساتھ ہی فرائے کر لیا میں نے تھوڑا سا اب یہ ہری پیاز جو چاپ کر کے یہ مٹر ہیں مٹر بھی اب اسی میں فرائے کر لوں گی مٹر سیزن میں نہیں ہے لیکن میں نے اس کو فریز کر کے رکھے ہوئے تھے اس لیے اب اس کے ساتھ ہی فرائے کر لیں گے تاکہ مٹر کی جو بھی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اب یہ میں نے اس کے اندر ساتھ ہی سابت زیرہ بھی ڈال دیا ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ہی فرائے کر لوں گی ان تمام چیزوں کو تقریباً پانچ سے دس منٹ تک فرائے کرنا ہے اچھی طرح سے تاکہ مٹر کی کوئی ہریائین جو اسے کہتے ہیں یا مہک نہ ہو کیونکہ یہ آف سیزن ہے اور اس کو میں نے فریز کر کے رکھا ہوا تھا آپ بھی چاہیں تو اس کو اسی طرح فریز کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن پکانے سے پہلے تیل میں اچھی طرح اس کو فرائے کیا جاتا ہے اب یہ ہری پیاس کا ہرہ والا حصہ ہے اس کو چوپ کر لیا تھا اور اب یہ اس کے ساتھ ہی یہ ڈال دوں گے اور اس کو بھی تھوڑی دیر اس کے ساتھ فرائے کر لیں گے ساتھ ہی تھوڑی دیر میں اس کے ساتھ میں نے یہ دو ٹیمارٹر درمیانے سا اس کے لیے تھے اس کو چوپ کر لیا اور اب یہ بھی اس کے ساتھ ہی ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھی پکائیں گے تاکہ اس ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں تھوڑی دیر اس کو ڈھانگ دیں گے تاکہ جو ٹیماتر ہیں وہ اچھی طرح سے اس کے اندر میلٹ ہو جائیں دس منٹ ہو گئے تھا اب میں نے اس کو کھول لیا اور میں اچھی طرح سے اس کو بھون لوں گی اور ٹیماتروں کو ڈوئی کی مدد سے اچھی طرح سے میش کر لوں گی کیونکہ سابود ٹیماتر سبزیوں کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر اچھے نہیں لگتے ہیں تو یہ اس کو اچھی طرح سے میش کر لیا ہے میں نے اس کے اندر اور ساتھی اب اس کے اندر میں نے ون فوٹ ٹی سپون کے قریب ہلدی پاورڈر ڈالا اور یہ نمک ڈال دیا ہے ساتھی اور یہ تھوڑا سا بلیک پیپر پاورڈر ڈالا ہے ون ٹی سپون کے ہم نے ہر لال مرچو کا استعمال نہیں ہے تو اس کی جگہ ہم نے کالی مرچو کو ڈال کے اس کی تھوڑی سی سپائس کو بڑھایا ہے سبزیوں میں جتنا لائٹ مسالہ ہوگا اتنے ہی اچھی بنتی ہے کہ سبزیوں کا اپنا فلیور پھر نکل کے آتا ہے اس لئے مسالوں کا استعمال تھوڑا کم کیا ہے اب یہ اس کو تقریباً دس منٹ ہو گئے تھے اچھی طرح سے اس کو مسالوں کو بھون لوں گی اور یہ اتنا بھوننا ہے کہ اس کا آئل سیپریٹ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ہم نے آلو شامل کر لینے ہیں یہ تقریباً پانچ منٹ تک اچھی طرح سے اس کی بھونائی کرنی ہے ڈوئی کی مدد سے ٹیماترو کو اچھی طرح سے کچل کے اس کو میش کر لیں کہ اس کے اندر بلکل مکس ہو جائیں مسالے سے تیل سیپریٹ ہو گیا ہے اس کے دیکھیں اچھی طرح سے بھون گئی ہے یہ اور باقی جو اگر تھوڑے بہت ٹیماتر سابود ہیں تو یہ آگے پکے گی تو یہ بھی اس کے ساتھ بلکل حل ہو جائیں گے اس کے اندر اب یہ میں نے اس کے اندر تقریباً آدھا کلو کے قریب آلو لیے تھے اور اس کے بہت زیادہ پتلے سلائس کرنے اور نہ ہی موٹے سلائس کرنے ہیں اس طرح سے اس کو کٹ لیجئے گا اور اس کو بھی اس کے اندر شامل کر لینا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں آلووں کو اور مسالوں کے ساتھ یہ سبزی آپ دال چاولوں کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں یا ساتھ اس کے اگر آپ پوریاں بھی فرائی کر لیں تو اس کے ساتھ بھی یہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے آلو ہر گھر میں بہت ہی پسند کیے جاتے ہیں بچے بڑے سب ہی اس کو شوق سے یہ ایسی ترکاری جسے یہ سب لوگ کھا لیتے ہیں آلو کی ترکاری کو یا آلو کو کسی بھی فارم میں شوق سے کھایا جاتا ہے اب یہ میں نے اس میں تقریباً ہاف گلاس کے قریب پانی تھوڑا سا ڈال لیت اور اس کو اب ڈھاک کے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی جب تک کہ آلو گل جائیں گے اس کے اندر اور کوئی مسالہ نہیں شامل کرنا بس ہلدی نمک اور تھوڑی سی کالی مرچے اور ہری مرچے اور شملہ مرچے کا استعمال کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اب اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اب یہ تقریباً ہاف ہو چکے ہیں اور اب یہ اس کا پانی خوش کرنا ہے یہ آلو ہمارے گل چکے ہیں آلو اپنا بھی پانی چھوڑتے ہیں اس لیے پانی تھوڑا کم ہی رکھئے گا سبزیوں یا کوئی بھی چیز پانی تھوڑا کم ہی ڈالنے تو اچھا بنتا ہے اس کے اپنے سٹیم میں بن جاتا ہے وہ لیکن یہ آلو تھوڑے سے موٹے کاتے تھے اس لیے تھوڑا سا پانی شامل کرنا پڑا ورنہ سبزیوں میں پانی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ خود ہی اپنے پانی میں گل جاتی ہے اب یہ تقریباً تیاری کی طرف آ چکی اس کا سارا پانی خوشک ہو گیا اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اتنی دیر کہ یہ اس کا آئل جو ہے یا روغن اوپر آ جائے گا اس کا روز مرہ کے کھانوں کا روزانہ ہی مسئلہ رہتا ہے کیا بنا ہے کیا بنا ہے اس لیے میں نے یہ چینل اس لیے بنایا ہے کہ آپ کی مسئلے کا حل ہو اور آپ کو روزانہ بہت ہی مزے مزے کی ریسپی سیکھنے کو یہ دیکھنے کو ملتی رہے اس سے آپ کی روزانہ کیچن میں پکنا کیا ہے اس کا بھی آپ کو آئیڈیا ہوتا رہے گا یہ میری ترکاری تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اور اب اس کو میں نے تھوڑی دیر ہلکی آنچ پہ رکھ دیا ہے کہ اس کا آئل سیپریٹ ہو جائے یہ تیار ہو گئی اور اب ہم اس کو سرف کر لیں گے اس کو دال چاولوں کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں یا اس کے ساتھ آپ پراتھے اور پوریاں بھی بنا لیں تو سب کو بہت پسند آئے گی آگے بھی اسی طرح کی مزید ریسپیس کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے کومنٹس سے مجھے آگا کیجئے گا تاکہ اسی طرح مجھے آگے بھی موٹیویشن ملتی رہے اور میں آپ کے لیے اسی طرح روزمرہ کے کھانے بناتی رہوں انشاءاللہ آگے مزید اچھی ریسپیس کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی